موسیقی برگوار علامہ صاحب جناب مہمانی خصوصی اور جناب میری مجلس میرے بزرگوں بائیوں اور بہنوں نصیر عشق کتاب آلم اور پریش مئیمی سروش غیب جہان سم خبر سوائل سبور پھر سے میں ریپیٹ کرنے کی کوشش کروں گا کیونکہ اس کے اندر بہت سے حقائق ہیں اور ان حقائق کا ظہور ہو رہا ہے نصیر عشق کتاب آلم اور پریش مئیمی سروش غیب جہان سم خبر سوائل سبور یعنی علامہ مذرگوار اپنے بارے میں فرماتے ہیں اپنے مقاشد ہیں میں کہ میری عشق کی جو کتاب ہے وہ دنیا میں فیل جائے گی اور یہ بات کوئی دعویٰ نہیں ہے بلکہ یہ ایک روحانی اشارت ہے نصیر کی عشق کی کتاب آلم میں فیل جائے گی مومنینی کرام عملاً آج یہ ہو رہا ہے سب سب پہرے میں اسمالی کونسل برائے سب ڈویزن نے جو مبارک پدم اٹھایا ہے جس طرح ہمارے محترم و مکرم جناب فیدالی صاحب ایسار نے اظہار فرمایا قوم کی نیت بختی ہے دنیا میں جو بھی زندہ قومیں ہیں وہ قبر پرست نہیں ہوتی ہے بہت سے حضرات دنیا میں تاریخ کو پڑھ کر بہت حض اٹھاتے ہیں کہاں تاریخ کا بنانا اور کہاں تاریخ کا پڑھنا مجھے یاد ہے آپ تمام مبارک کے مبارک چہرے جنہوں نے اس قوم کی آبیاری کے لیے بے بنا خدمات آپ میں سے ہر خوشی کی لہر دوڑتی ہوگی کہ آب میں سے ہر ایک میں جب ہم لائبریری بنا رہے تھے اس وقت مرہوم گلگت کے جناب راجہ صاحب بھی تھے علامہ بزرگوبار اور ان کے ساتھ آپ سب بزرگ تھے ہم جماعت سے چندے کے لیے جا رہے تھے اس زمانے میں ہم نے پانچ پانچ پیسے بھی جمع کیے تھے اور ان کے لیے بھی وہی دعا ہوتی تھی اور ہم درخواست کر رہے تھے پانچ پیسے تو اس میں تمہارا حصہ ہے جس نے ہزار روپے دیا وہ اس کا بھی حصہ ہے اور جس نے پانچ پیسے دیئے ہے تم بھی اس کے اندر حصہ دار ہو اس حصہ داری کی وجہ سے تجھے خوشی اور روحانی مسارت نصیب ہوگی آج اگر جماعت نے فندے کے لیے اعلان ہو کیا کر دیا مولا نے کہاں سے کہاں تک پہنچایا مومنی تو یہ سب کی نکبختی ہے اصل زندگی جو ہے وہ علم میں ہے حکمت میں ہے معرفت میں ہے آپ نے سنا ہوگا کہ بنی فاطمہ کے نام سے ہمارے امہ آئیمہ برحق نے ایک سلطنت قائم کی تھی وہ تقریباً تین سو صدیوں تک یہ حکومت رہی اس میں کہتے ہیں قاہرہ میں ایک زمانہ ایسا تھا جہاں جوہریوں کی دکانیں تھیں لال و جوہریات بیشنے والوں کی سونا بیشنے والوں کی دکانیں اتنی اس کے اندر آسائش تھی پھراوانی تھی کہ ان لوگوں کو اپنے دکان کا دروازہ بند کرنے کی ضرورت نہیں ہو جی تھی آج کا یہ طرح وہاں چھوڑیاں نہیں ہو جی تھی چھوڑی کہاں ہوتی ہے جہاں بیچارہ جو ہے اس کے پیت میں کچھ نہیں ہے موتاج ہے غریب ہے موکا ہے تب یہ چیزیں ہو رہی ہیں آج ہم جائیں ہیں قاہرہ میں جامعی اظہر بہت یہ خستہ حالت میں ہے وہاں کے جو احرام مصر ہیں کیونکہ ان سے بار سے جو سیاہ آتے ہیں ان کے ذریعے ان کو پیسے ملتے ہیں تو ان کی اچھی خاصی رکوالی کی جاتی ہے لیکن جہاں جامعی اظہر جیسے مقدس جگہ ہے وہاں صرف چند مولوی حضرات جو ہیں اس کے دروازے پر ہیں اور باقی اس سے کوئی پرسان حال لیکن قوم کس طرح زندہ رہی ہے اسمالی مذہب کس طرح زندہ رہا ہے وہاں پر سیدنا المعید فتین شیرازی تھے سیدنا کرمانی تھے بن ناصر خسلوت تھے اور دوسرا جو حکمائی دین اور امام کے خجد جو خجدان برحق تھے انہوں نے آج جو کتابیں لکھی ہیں ان کی وجہ سے آج اسمالیزم زندہ ہے اس دمانے کی آسائش اس میں جواہرات تھے ہیرے تھے سونے چاندی کے لیر تھے اس کا کوئی ابھی تک اثر واقعی نہیں رہا تو اس لیے کہ جو نقبخت قوم ہوتی ہے جب خداوت ان کو دنیا کی عزت اور دولت دے تو اس کو اپنے دین کے حصول کے لیے ان کو خرج وہ دین کے حصول کے لیے اس کو خرج کرتی ہے تو اس لیے یہاں بہت سے نامدار جوہر پیدا ہوتے جا رہے ہیں ہم لحاظ سے اور اس میں کیا شک کہ اس میں صاحب نے ہم سب کے لیے ظاہری لحاظ سے باطری لحاظ سے جیسا کہ اکثر تقاریر بن رہا اور شریف آلی گئی عدبی لحاظ سے کوئی کوشہ ایسا نہیں چھوڑا ہے کہ جس کے اندر انہوں نے ہمارا لیے مثال مقرر نہیں کی کو 1938 میں میرے خیال میں لوری مارک میں جب یہ کتاب چھاپی ہے حنزہ پر 1938 میں یہ لکھتے ہیں کہ یہاں پر نہ کوئی شاعر ہے نہ کوئی مصنف ہے نہ کوئی فلسفر ہے نہ کوئی شاعر ہے یعنی یہ قوم جو ہے اس لحاظ سے بالکل خالی پھلی ہے ہرچند جیسے نے مقی صاحب نے اشارہ کیا بہادری کے سرسلے میں تو بہت مجھے انہوں نے لکھا ہے لیکن علمی اور عدوی حیثے سے وہ لکھتے ہیں کہ بالکل خالی ہے یہاں کچھ بھی نہیں ہے اور صحیح بھی تھا اس میں کیا شک ہے صحیح بھی تھا جو حقائق بیان کرتے ہیں اس میں ہمیں شرمانے کوئی ضرورت نہیں ہے لیکن ابھی شکل گزار اس بات کی ہے کہ خداوان نے کیا کیا جب سے مولا نے دائمان جبلیس قائم کیے اس کے بعد آج اسم قیلوب کی فراوان ہے آج خداوان کی رحمت سے خنزہ جو کہ وہ پاکستان میں کیا حیثت رکھتا علمی لحاظ اگر ایوریج ایڈوکیشن کا وہاں پر خیال کیا جائے مقابلہ کرائے جائے بہت بڑی رحمت ہے اور یہ رحمت یہاں خنزہ کی بات نہیں ہے یہاں گلگی سبڈویجن کی بات ہے اور گلگی سبڈویجن کی بات نہیں ہے کیسے طرح دوکٹر گلشن نے شہناز بہن رشیدہ نے بتایا کہ اس علم کا دائرہ جو ہے وہ بڑھتا جا رہا ہے اور جس طرح صاحب نے اپنے مکاشفے میں فرمایا تھا کہ یہ عشقی کتاب جو ہے پوری دنیا میں پھیل جائے گی کہ جب میں پہلے سے تھی اور اسٹریڈیا سے نہ معلوم کہاں کہاں سے آخر میں ایک بات جو صاحب نے فرمائی ہے میں عرض کر رہا ہوں کہ اس مرتبہ جب تشریف لائے تو فرانس کے ریڈیو سے ان کا انٹرویو لیا گیا انٹرویو کے اندر صاحب نے تین بہت اہم باتیں فرمائی اور وہ ہم سب کے لئے بہت یاد رکھنے کی کوئی سخت ضرورت ہے صاحب نے فرمایا خدمات کے بارے میں سب سے پہلے میری کوشش یہ رہی ہے چونکہ میں اسمالی مذہب میں پیدا ہوا ہوں تو سب سے پہلے میں اپنے مذہب کی خدمت کروں اسمالی مذہب کی اس کے بعد میں پاکستان کا باشندہ ہوں یہ دوسرا میرا حق ہو رہا ہے کہ میں اپنے قوم کی خدمت کروں تیسری درجہ پر انہوں نے فرمایا میں صرف پاکستانی نہیں بلکہ ساتھ ساتھ قومیت سے نکل کر دنیا انسانیت کی بھی خدمت کروں اور اس علم کے ذریعے سے صاحب نے یہ تینوں قسم کی خدمات انجام دی ہے ہمارے لئے انہوں نے نمونہ عائم رکھا ہے اور یہ جو عظیم محفیر کا احتمام کیا ہے ہم آج دعا کرتے ہیں کہ خدا وان دی خدوس ایسے اور نئے کام کرنے کے لئے ان کو توفیق دے اپنی تاہیدات سے نواز اور صاحب کی جو علم اور معرفت کی روشنی جو کائنات پھیل رہی ہے اس کی رفتار اور زیادہ تیز تر ہو اور جس دل کے اندر ابھی علم کے لئے جو درد پیدا نہیں ہوا ہے جیسا عشق کا درد اس کے لئے پیدا ہو تو انشاء اللہ اس سے وشرق تل ارد بنور رب بہا اس آیت کے ہمارے مدلوان دین نے اس طرح تشریف فرمائی ہے ظاہری اس کے معنی یہ ہے وشرق تل ارد بنور رب بہا ایک دن زمین خدا کے نور سے روشن ہو جائے گی تو صاحب نے تعویل میں فرما ہے جہاں تک اس ظاہری زمین کا تعلق ہے شروع سے لے کر اب تک جب سے زمین بنی ہے یہ روشن رہی ہے ایسا نہیں ہوا ہے تاریخ ہوئی ہے تاریخ رات ہوتی ہے تو دوسرے صاحب پر یہ روشن ہوتی رہی ہے لیکن یہ روشن روشنی جس زمین کی یہاں پر بات ہو رہی ہے وہ علم کی روشنی سے حکمت کی روشنی سے دنیا انسانیت میں جو جہالت ہے جو ایک دوسرے سے نفرت ہے ایک دوسرے کے ساتھ جو حسد ہے خداون کرے اس پاک علم کے ذریعے سے دنیا میں امن ہو امان ہو ہر انسان کو سانس لین کا چاند ملے اور ہم سب جی جس طرح قرآن قریب میں ہے تمام انسانیت جو ہے ایک نفس واحدہ سے پیدا ہوئی ہے آج ہمارے خداون کا یہ مشن ہے کہ ہم تمام انسان ایک نفس واحدہ سے ہیں تو ایک نفس واحدہ کی طرح بنانا کس طرح ہے اس کے لیے یہ ہمارا کام ہے یہ ہمارا مشن ہے آج امام کے انٹوریج میں کیا ہوتا ہے دنیا کے تمام مذاہب کے لوگ ہیں تمام قوم سردار ہے اور ہم اس کے چھوٹے چھوٹے سپاہی ہیں سپاہی کا کام چھوٹا ہی میں سے ہی لیکن وہ کسی نے کسی صورت میں خدمت انجام دے سکتا ہے انشاءاللہ مولا کے فضل اسی پر عمل کریں گے تو بہت ہی عملا ہم صاحب نے جو تعریم ہمیں علمی لحاظ سے دیکھ ہے یہ دور نہیں ہے کہ عملا انشاءاللہ وہ تمام تعریمات ان کی عملی صورت میں ہم سب سے پہلے خود اور صاحب کا جو نیک علم ہے اور خدا ان کو طویل عمر جن کے لیے مجھ سے پہلے سب مقررین نے دعائے کی ہیں اور یقینا یہاں پر ہر ایک فرد کے دل کے اندر یہ تمنا ہے کہ ان کی بابرکت زاد ہمیشہ ہمیشہ تہلیے ہمارے درمیان اور آنے والی لسوم کے لیے عنامہ صاحب فرماتے ہیں حاضر امام اشتخون جا اثر ولی حاضر امام جا گالم الیم جا اثر ملی ان دوستی اب ان کے جا بختر گلان ملو سلطان عید نوہن بمکن جا علی ولی اب لئے